السلام علیکم کیا حال جال ہے تو میں پھر سے آگئی ہوں آپ لوگوں کے لیے آج کی زبردستی ریسپی لے کر جو ہیں آلو مطر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کتنے مزدار سے تیار ہوئے ہیں یہ اتنے خوش رنگ لگ رہے ہیں آلو مطر بہت کم لوگوں پسند ہوتا ہے لیکن آپ اس طرح سے ضرور بنا کے ٹرائی ہی جگہ جیسی میری ریسپی ہے انشاءاللہ اچھا لگے گا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے دو کپ کے قریب مطر لے لیا ہے اور دو بڑے والے آلو لے لیا ہے اس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے لسا ندرک کا پیس بھی میرا تیار ہے اور پیاز اور ٹیمانٹر کو میں نے سلائس کر کے رکھ لیا ہے کیونکہ میں ان کی پیوری بناوں گی مطر کو پہلے میں بوائل کر لوں گی ٹھیک ہے بہت سے لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن میں بوائل کر لوں گی کیونکہ جھٹ پر بنانا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بلکل اینڈ ٹائم پر یہ سبزی آئی ہے اور مجھے یہ تیار کرنا ہے کیونکہ کھانے کا وقت ہونے والا ہے تو میں اس لئے جھٹ پر تیار کر رہی ہوں پیاز اور ٹیمانٹر کا میں نے پیوری بنا کے رکھ لیا ہے میں یہاں پر آل ڈال لوں گی ایک کپ کے قریب اور سب سے پہلے میں زیرہ ڈال لوں گی اس کو میں براؤن کر لوں گی اچھی طریقے سے اور پھر اس میں میں پیاز ایڈ کر دوں گی جو جو نئے ہیں میرے چینل پر فرس ٹائم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور بھی بہت ساری زبردہ سی ریسپیز میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہیں ڈیلی ریگولر روٹین میں جو ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں اسے صاحب سے اچھے اچھے آئیڈیاز آپ لوگ کو بیلتے ہیں کہ آج ہم لوگ کیا پکائیں بہت مزیدار سی ڈیشیز ہوتی ہیں جلدی جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں سیمپل سی ہوتی ہیں جو آپ لوگ ضرور ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ٹیمارٹری کی پیوری تیار کر دی ہے اور اس طرح سے میں نے پیاس کو بھون لوں گی اچھی طریقے سے ایک کومنٹ تھا کہ بھون لو بھون لو ہاں بھ جو رنگ اور ذائقہ آتا ہے وہ بھونائی سے ہی آتا ہے تو ہم لوگوں کو اچھے سے بھوننا پڑتا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنے سپائسز لے لیے ہیں اور آپ اسی طرح سے نوڈ ڈاؤن کر لیچے گا جس طرح میں نے دیا ہوا ہے اور ویسے ہی ایڈ کیجئے گا اب میں یہاں پہ اس طرح سے پیاس کو فرائے کر رہی ہوں اور پھر میں اس میں اپنے جنجر گالک پیس ڈال کر سپائسز ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے سپائسز ایڈ کر دیا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے بھونتے جائیں بھونتے جائیں بھونتے جائیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں اپنے ٹیمارٹر جو پیوری میں نے بنا کے رکھ لی ہے وہ ایڈ کر دیں گی تو یہاں پہ بیچ پیچ میں میں مٹر کو بھی چیک کرتی جا رہی تھی کہ زیادہ نہ گل جائیں کم نہ گل جائیں تو بلکل پرفیکٹ رکھنے آپ لوگوں نے کیونکہ اس میں بعد میں ہم نے سالن میں بھی ڈال کے اس کو پکانا ہے تو آپ نے بلکل ایک کوائنٹ جو ہو اس پہ رکھنا ہے اور پھر سے آپ اس کو بھونتے جائیں بھونتے جائیں بھونتے جائیں تو فائنلی ہمارا بھوننے کا جو ایک پروسس تھا وہ اپنے اختتام پہ پہنچا اور میں نے یہاں پہ مٹر ایڈ کر دی جو بلکل پرفیکٹ لی ہماری تیار ہو چکے تھیں کہ اس میں ایک پلکل پرسنٹ کا سر باقی تھی تو میں نے اس کو ایڈ کر دیا اور پھر یہاں پہ ہم نے آلو بھی ایڈ کر دیا آپ لوگ چاہے تو آلو کو بھی بوائل کر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ بعد میں بھی آلو ڈال کے اس کو پکا سکتے ہیں آلو تو جلدی سے گل جاتے ہیں ویسے مٹر بھی جلدی سے گل جاتے ہیں اپنی اپنی چوائسز ہیں تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور پھر میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی پکنے کے لیے آپ لوگ بھی بتایا کریں اپنی اپنی ریسپیز ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کریں کہ آپ لوگ نیکسٹ کیا چاہتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ پکا کر شیئر کروں اپنا ایکسپیرینس کے میں کس طرح سے اس چیز کو پکاتی ہوں آپ لوگ بھی بتایا کیجئے ضرور اپنا ریویو دیا کیجئے تاکہ مجھے بھی بتا چلے کہ بھائی اور کس کس طرح سے یہ ڈش پک سکتی ہے تو یہ دیکھیں بلکل اپنے تیاری کی طرف یہ ڈش ہماری گامزن ہے اور پھر سے میں اس کو رکھ دوں گی جب تک یہ پرفیکٹ لک میں نہیں آ جاتی تو دیکھیں تقریباً بلکل بھون چکی ہے میں اس کو رسمی سا نہیں کروں گی آپ لوگ چاہیں تو اس میں پانی ایڈ کر کے شوربہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسی طرح سے بھونہ بھونہ اچھا لگتا ہے آلو مٹر تو میں اس کو اسی طرح رکھ لوں گی اب میں اس میں ہرادنیا اور ہری میچ ایڈ کر دوں گی تو پھر اس کو میں ڈش آؤٹ کر دوں گی میں نے ہری میچ شاید نہیں ایڈ کری کیونکہ مرچے مجھے تیز لگی تھی ہماریاں تھوڑی ہلکی مرچے کھائی جاتی ہیں آپ لوگ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ مزیدار سی جھٹپٹ سی سبزی تیار ہو چکی ہے بلکل ریسٹورنٹ ٹائل میں ڈھابے پہ اس طرح سے تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا ٹیسٹ اس کا بلکل ڈھابے جاشا تھا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ زبردہ سی جھٹپٹ سی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا تو اللہ حافظ موسیقی